سالار ملت پہ اپنی جدو جہتاں آدھ گیا اپنی ایک ناٹن موٹر سیکل تھی ناٹن موٹر سیکل پہ ہمارا سالار نکلتا تھا اور جہاں سے بھی آراد آتی تھی مسلمان کی جہاں سے بھی مسلمان پر ظلم ہوتا تھا یا جہاں کہیں بھی مسلمان کی بستیاں جلتی تھی یا فساد آتا تھا اپنی ناٹن موٹر سیکل پہ تنہا یہ مرد مجاہے سالار نکلتا تھا آر اکیلے کھڑے ہو گئے حکومتوں کا کشمنوں کا مقاملہ کرتا اپنے سیرے کو عیش کرتے ہو گئے اپنے مجاہے سو سال بھی جائے گے لیکن پھر کبھی سالار دیسا آیت نہ پیدا کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا ایک ہزار اکبر ہوئے سی بھی ایک جگہ جمع ہو جائے کیا ہم سیرے پہ بیٹھے ہم سب لوگ بھی ایک جگہ جمع ہو جائے تو ہم سالار محترم کیے برابر رتی کے برابر بھی نہیں ہوں جو حجمت ہونے کی جو جہت اور ہونے کی جو مصیبت ہونے ہوتا ہوتا ہے کس طریقے سے آگے بڑے پہلا اندخاب آیا تو ملے پلی سے لڑے لڑے لگو بہلے عبدالواید عویسی صاحب آپ سالار کو ملٹ علی سے کیوںobi آ رہے ہیں آپ سالار سالہ الدین اس بیٹھے پرانے شہر میں کسی حلقے سے رائی ہے تو عبدالواید عویسی نے کہا نہیں سب سے مشکل جو اسی اسی ہے میں وہاں سے صلاح الدین ہوئی سی پر آنا چاہتا ہوں اور صلاح الدین ہوئی سی صاحب کو ملے بلی میں اتخاب رلہ پڑا ملے بلی سے رکنے بلدیاں منتخب ہوئے سیاسی سفر کا آن ہوا رکنے بلدیاں منتخب ہونے کے بعد کہ رکنے اسمبلی منتخب ہوئے اور رکنے اسمبلی منتخب ہوئے ایک حلقے دے تو پھر پانچ برد کے بعد وہ حلقہ چھوڑا اور دوسرے حلقے کچھ لے گئے پھر دوسرے حلقے سے منتخب ہوئے تو دوسرے حلقے کچھ لے گئے دوسرے حلقے سے منتخب ہوئے تو چھتے حلقے کچھ لے گئے اور ان سے ہی کرتے کرتے منلس اتحاد المسلمین کے ایک مرتبہ آئے آدمی تین اس کے بعد چار اور پھر پانچ ہوئے اور پانچ بیمار آج منلس کے ساتھ ہے اور انشاء اللہ اتحادا دنیا دکھے گی جسرم اندر پر دیکھ منجس کا ملے نہیں ہوگا مہراشتہ کرنا تک یو بی بی آرگوی دنیا دکھے گی اور ایک وقت آیا کہ یہی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سلام آلہ پردیشن ایسیمبلی کے سینئر حسن ایسیمبلی بنے اور سپی کر بھرکے سپیکر کی پرسی پر بھی پائے اور مجھے یہاں ہے مجھے یہاں ہے یہ تلیبو دیشن کے سندر انڈی رہا رہا ہو ان کا سختہ اوڑ گیا تھا انہارلہ باسکر راؤ ان کی باتی سے آئے تھے جس طریقے کا چنرہ راہو نیتو اندی راما راؤ نے کسی کھینج دیا تھا نا بچارے اندی راما راؤ نے پہلی نہیں ہوا تھا باسکر راؤ نے کسی کھینج لی تھی اندرہ گانی نے آپ کا راؤ کو چیپ پینسٹر بنا دیا تھا اور سپیکر سناب دینوں نے سیساہ پر گئے یہ اندی راما راؤ دلی دا کرونا یہ سناب دینوں نے کی سپیکر ہے تو میں چیپ پینسٹر کیسے بڑھ سکتا ہوں بتا ہوں آماما رکھے اور پھر جارن نافذ کرو آپ کی تائیر ہم چاہتے ہیں آپ آج دیکھتے ہیں کہ جب یہ میلے کی دورت ہے تو تھائلیاں تھائلے جارن نورتوں کے جاتے ہیں سارلیمنٹ میں بھی گھٹیاں پکڑے گئے اسے آپ سے کیوں گے مرمون سنگ کی حمومت کو بچانے کے بعد گھٹیاں سارلیمنٹ میں جا کے دالے اور اس وقت جب فاسکراؤں نے کہا مجلس کی تائیر چاہیے تو سانیار نے کہا کہ ہم تائیر کریں گے تو ہم کو کیا دوگے تو لاجندہ فاسکراؤں نے کہا آپ جو بولے دیں گے سانیار نے کہا ہم کو دولت نہیں چاہیے ہم کو زمین نہیں چاہیے ہم کو غریب مسلمانوں کے لیے ایک میڈیکل اور انجنیرنگ کالیج چاہیے بتاو تم دیتے ہو اگر مجلس مفاد پرستوں کی جماعت ہوگی تو سراب دیو اے سیپل پیسے لے کے اپنے جن میں لانے مجلس اگر مفاد پرستوں کی جماعت ہوگی تو سکر میڈیکل کالی انجنیرنگ کالیج سانیار کی اپنے داکی پرست کا کالیج ہوتے ہیں لیکن سانیار نے دانو سرام ایڈوکیشن پرست وہ مجلس سے تحاج المسلمین کے نام پر میڈیکل اور انجنیرنگ کالیج کا خیام عمل میں لائے آٹیکل تھٹی ایک کے تحر جیس علیف کے تحر کالیج کو آئیم نہیں آؤ اینڈیا آرہا ہے آنے کے بار کتنا ستائے ان پارے جس کو ختم کرنے کے لیے ہینڈی رامان ہو گئے چھنڈا رڈڈی آئے تو وہ بھی ستائے چھنڈا رڈڈی کون سے وکیل کو اٹھر آئے بنگال کے گورنر سنا شنکر ریپ اٹھر آتے ہیں جب اسے مانوں کے لیے مڈیکل خالے کو ختم کردھو گئے جو سپریم کورٹ میں اس مخدمے کو رہے ہیں مجھے یہاں ہے میں سالان کے ساتھ بہت کم عمری سے ساتھ میں رہتا تھا سہلی کو گیا یاد انہوں نے کراکے کی سردی تھی سالان کے کھڑنوں میں دلت تھا پیر میں دلت تھا شنگ نہیں سکر رہے تھے سپریم کورٹ میں پیشیے میاں جانا ہے تائے ہوں نے صبح بجر کو مانا بھلے پانچ بج گئے چھ بج گئے سال بج رہے تھے تو میں بے چین ہوا کہ کنوں سالار اٹھے نہیں جا کر دیکھیں گے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے میں نے دیکھا ہوئے آپ کی اور میرے سالار کو تہلی کی اپنے کمرے میں ایسا رینگ تھے ہوئے کہ اتنا درد تھا کہ اٹھ کر گھرے بھی نہیں ہو سکرے تھے کہ پیر سجھے ہوئے تھے یوں ہی کیا سکت بڑا ہوا تھا تڑا پڑے تھے میں نے جا کر اڑھا کہا مارک کیا آلے تو بلے میاں بہت درد تھے میں نے کہا سو جائیے تو بلے نہیں میڈیکل کالک کی پیشی ہے اگر آج میں ہی جاؤں گا تو ہمارے میڈیکل کالک کا مخدمہ ہم ہار جائیں گے اتنی تکلیف میں اتنی تکلیف میں اپنے ہاتھوں سے سہالے کو کاری نے بیٹھایا شہرمانی پہنے ویسی اور سپریم پورٹ کو گئے جب گئے تو ہمارا وکیل جب تھا شننان عزدین ہے ہمارے وکیل کو خرید لیا تھا اور وہ خامل بیکھا ہوا تھا سہالار پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جب کہنے لگا آپ کی وکیل ہے ہاں کون تو کہنے لگے نہیں مئیس سہالار پہنچتے ہیں سہالار پہنچتے ہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ آگے برسے ہر دیتے ہیں کہ جب ساتھ میں بہترین کیا تے سہرمن وچھ پڑھے ملد میرے وکیل کو پر آس کرتا ہوں کیونکہ یہ وکیل میں ستا ہے آپ اینڈا پہنچتے ہیں کی تاریو ٹھیکے میں وہ نئے وکیل کے ذریعے سمکر بڑھتا ہوں ملے لیے وکیل تبدیل ہوتا ہے نیا وقت ملتا ہے نئی وکیلوں کے سین سے لڑتے ہیں اور لڑنے کے بعد سپریم پورٹ سے مختمہ جیتے ہیں اور جکر میری میرے پارے خائم رہا ہے اور آج ہی سپکر میڈیکل پارے سے ہستانوں بچے ڈاکٹر پر کے لیے ہستانوں بچے انجھے لڑنے پارے میڈیکل پارے میڈیکل پارے ایم ڈی اے ایم ڈی اے دارت سلام بینگ آپ بہتاریے پردنسل بینگ دبا چانینار بینگ دبا بے خوشبہ سپکر میڈیکل پارے خوشبہ سپکر مدین ٹاکٹر پارے سپکر مدین ٹاکٹر پارے دارت سپکر میڈیکل پارے موسیقی 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 سے کبھی ہٹنے والے نہیں ہیں اگر اضطحان مسلمین اور مسلمان اگر سالار ملت کی فراموش نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور کہوں گا کہ صلاح الدین اوے فی کو سالار ملت بنانے والے مسلمانوں کے دین اتحار اور ان کی دعاوں کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے اگر آپ کی دعا آپ کا اعترار آپ کی محبت نہ ہوگی تو شاید آج ملت سے اتحار مسلمین یہ ملت سے اتحار مسلمین نہ ہوگی لیکن میرے پیار مسلمان بھائیو اپنے اس تاریر کو یار رکھتے ہوئے اس چیز کو بھی یار رکھو کہ آج جس مقام پر ہم کھڑے ہیں جس مسام پر کھڑے ہونے کے لیے ہم نے پچاس برس سے دویل عرصے کا فاصلہ جو جسیبتوں مسائق و مشکلات سے فرام ہوا تھا تیہ کرنے کے بار آج یہاں بڑے ہین جب جہد کے بار ہم آج یہاں کھڑے ہیں لیکن میرے پیارے مسلمانوں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو دوسری طرف سوکرت عاصم جاہی کا خاتمہ ہوا اور اس سوک کے بعد مسلمان اٹھا کھڑے ہوا اپنے بیروں پر اور حالات کا مخابلہ کتا گیا لیکن آج ہم کو جب تاریر کو یار رکھنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کو آج جو عالمِ عرب میں اور آج جو عالمِ اسلام میں جو ہو رہا ہے اس کو بھی ہم کو نہیں بھولنا ہے میں آپ کو یاد دلاوں کہ اگر میری تخریر کو لوگوں نے سنا ہے اور یا پھر کہیں دیکھا ہے جلسوں جلسوں میں بھی آئے تھے تو یاد ہوگا کہ میں بھار بھار کہتا تھا کہ آج عالمِ اسلام ایک آزمائش کے دور سے گزرنا ہے میں نے اپنے تخریر میں دونیسیا کے انخلاف کا ذکر کیا تھا میں نے اپنے تخریوں میں مصر کے انخلاف شان کے بارے کیا ہیں میں نے اپنا تخریر میں شام کے بارے میں بھی ذکر کیا میں نے اپنا تخریر میں لیویہ کو بارے بھی ذکر کیا میں نے اپنا تخریر میں پھر کارک آگوان انستان کا بھی続ہ کیا اور میری تخریر میں میں یہی بات بار بار کے ساتھ آ کہ مسلمانوں دیکھو آج عالمِ عرب میں اور عالمِ اسلام میں کیا ہو رہا ہے ہرے کیا نوجوانوں کیا آپ جانتے ہیں کہ کترے ممالک ہیں اسلامی ممالک جن کے پاس پیک رول کی دولت ہے پچاس نہیں خلیف ساکھ ایک کم ساکھ ممالک ایسے اس بحث میں جانا نہیں چاہتا سردار حسین سعید آیا غلط تھا اس بحث میں جانا نہیں چاہتا میں حسن مبارک سعید ہے یا غلط اچھے اور بلے بحث میں جانا نہیں چاہتا میں یمنگ میں اچھے تھے اور بلے نہیں جانا چاہتا لیکن میری فکر میرا سوچ یہی ہے کہ چاہے وہ اچھے تھے یا بلے تھے آج جو بھی ہو رہا ہے اور جس کا بھی خون بہ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرما کرنے والے مسلمان کا مردہ بھی کہ اختیار کا ختمہ ہوا تو کیا لیویہ میں سکون ہوا امان آیا نہیں آیا حسن مبارک کے اختیار کا حاضر نہ ہوا نئی حکومت آئی انخلاب آیا آج جب انخلابات آتے ہیں تو انخلابات کی کامیابی امن پیدا کرتی ہے طرفی پیدا کرتی ہے خربت کا حاضرہ کرتی ہے مبلسی کا حاضرہ چاہت ہوا حسن مبارک کا اختیار گیا بعد میں مرسی کا اختیار آیا ان کے اختیار کے خاتمے کے لیے ہزاروں کا خون بہا ہے ملسی کے اختیار کے بعد آج مصر میں کیا ہو رہا ہے اے غال کرو مسلمانوں اے مصر میں آج جو خون بہ رہا ہے وآب کے اور میرے حضیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ہی پون ہمارے پھائی کا ہی پونہ آج مرسی کے حکومت کو بے دخل کیا رہا کیا بول کے کیا رہا کہ عوامی تائید ان کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے اوبامہ امریکہ کے صدر دیویڈ کیمرون فرطانیہ کے صدر فرانس کے صدر انتخابات کے وقت کامیابی ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی پاپنہ رہتی گرتی ہے ان کا گراب گرتا ہے تو جیسا ان کا گراب گرا کہ ان کی حکومت کو مرخواست کر دیتے ویسے آج یہود و نسالہ کو دنیا میں جمہوریت چاہیے تو ان کو اپنے پسند کی جمہوریت چاہیے ان کے پسند کی جمہوریت نہیں ہوتی تو وہ اس حکومت کو ٹکرے نہیں دیتے اگر فلسطین میں حماس کا منتخب کیا تو وہ جمہوریت ان کو خبول نہیں مصر میں منصیب و عوام نے منتخب کیا تو وہ جمہوریت خبول نہیں اے کیا ہو رہا ہے بسم میں ٹائنڈ دبابے ہتھیار امریکہ کے ہے خاندہ مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے اے افسوس ہوتا ہے کہ ہتھیار امریکہ کے دوپ امریکہ کے گولیاں امریکہ کی خاندے ہمارے اور سینے ہمارے اور یہ سب کچھ کیوں بھولا ہے اس وجہ سے کہ عالم عرب اور اسلام کی طاقت کو یہ لوگ شکست دینا چاہتے ہیں ایک بیچین دل مسترد دماغ تو سکون وہ ازمینان ملتا ہے تو الحمدللہ وہ اسلام ملتا ہے وہ سوالات جس سوالات کا جواب کمی پر بھی نہیں ملتا ہے تو انسان کو اس کے سارے سوالات کا جواب قرآن میں ملتا ہے اور اسلام اور کلمر ملتا ہے یہی وجہ ہے کہاں یہود و نسانہ مسلمانوں کو آپس میں لانے کے لیے مسلمانوں کو مسلقی، مکتبی اور آئیت کے جھبڑوں میں لانے پاکستان میں دیکھو ہیراس میں دیکھو کیا ہوتا ہے ایک ہماکہ ایک ہماکہ سرنیوں کی مسجد میں ہوتا ہے تو دوسرا ہماکہ شیعوں کی مسجد میں ایک ہماکہ ہماکہ جلسے سیرت النبی میں ہوتا ہے تو دوسرا ہماکہ ارمین کے جلوس میں ہوتا ہے یہی ہوتا گیا مسلمانوں پر کارتے گئے میں یاد میں لانا چاہتا ہوں اگر ہی نعباد کے مسلمانوں پر یاد ہے واجتہ میں جلسہ ہوا تھا افغانستان کے حملے کے انتجاج میں شیخ یاسین کے شہادت پر جلسہ ہوا تو میں نے اس جلسے میں کہا تھا کہ افغانستان کے بعد شام کا اور ایران کی باری ہے آج آپ دیکھئے کہ کیا ہو رائے شام میں صرف رمضان میں دو ہزار مسلمان شہید ہوئے شام میں چار دن پہلے لبنان میں کیا ہوا ہمارے بھی خواہ کا ہوا ہے آرے عالمِ عرب میں اتنا خون مہرہ ہے آرے اگر میرے آج کے جلسے کا اگر کچھ بیغام ہے تو یہی ہے کہ مدھر والوں احاد کے چھگڑوں میں نہ پڑو مسلکی چھگڑوں میں نہ پڑو مکتبی چھگڑوں میں نہ پڑو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے ہمارا قرمہ ہے اور تم قرمے کے دنیاں محمد رسول اللہ یا رکھو جب یہ خود و لاسالہ کا بم گرتا ہے تو یہ دیکھ کر یا یہ پوچھ کر نہیں گرتا کہ تو شیعہ ہے یا سنین ہے یہی سوچ کر یہی منصورے کے ساتھ گرتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرمہ پڑھنے اور آج خدا میرے نوجوانوں آج مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے جب حیدر آباد کی گلیوں سے گزرتا ہوں تو ایک مجھد میں لکھا ہوتا ہے مجھد اہل حدیث ایک مجھد اہل سنت مجھد کیا ہے میرے بھائی اہل مجھد اللہ کا گھر ہے ہمارے اللہ کا گھر ہے اگر کوئی دشمنان اسلام اگر ہماری مجھد کو درانے کا منظومہ بناتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ اہل حدیث کا ہے یا اہل سنت الجواب کا ہے یہی دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اللہ کا گھر ہے اس لیے گرانا مجھد آئی مساجدوں سے اہل حدیث اہل سنت نکالو مسجد ابو بکر رکھو اس کا نام مسجد عثمان رکھو اس کا نام اہل بیت کے نام پر مساجدیں رکھو خلفاء راشدین کے نام پر رکھو اور جب سب ہو جائے گا تو ہر نئیم بننے والی مسجد کا نام بادری مسجد رکھو بکر رکھو موسیقی 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 موسیقی